بسم اللہ الرحمن الرحیم برحال حضرت حسین کا غم کس کو نہیں ہے صاحب مسلمان کو غم ہے آنسوں بہانہ جائز ہے ماتم کرنا حرام ہے حضرت علی نے کربلا جانے سے کیوں نہیں روکا حضرت علی تو فوت ہو چکے تھے کیسے روکتے میں مدینہ سے واپسی پر اپنے والد کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں کر سکتے ہیں بارال کوشش یہ کیا گئے کہ عورتیں نہ تو نماز میں آگے ہوں نہ برابر کھڑی ہوں میاں بیوی ایک دوسرے سے دس سال سے کنارہ کیے ہوئے ہیں لابنی بات ہے کہ یا خامن طلاق دے لی یا عورت جو ہے وہ پھولو کر کے طلاق حاصل کریں دس سال بیٹھی رہے یعنی بغیر خامن کے اگر شوحل میں دو طلاقیں دی ہیں تو اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں اگر پہلے کوئی گناہ تھا دنوں توبہ کریں لوگوں مسجد میں بارش کے لیے دعا کرواتے ہیں لوگوں سے پیسے لے کے حلوہ تقسیم کرتے ہیں یہ حلوہ تقسیم کرنا نجائز ہے امام اگر جو رابو پہ مسع کرتا ہے تو ہنفی مسلک میں اس کے پیچھے نواب نہیں ہوتی ہنفی مسلک میں مسع جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یعنی وہ چمڑے کے موزے ہیں فرض نماز کی قضاء باقی ہے نفر بھی قبول ہوتی ہے تحجن بھی ہوتی ہے لیکن فرض قضاء پڑھتے رہیں صحیفے بھی کتاب کو کہا جاتا ہے صحف عبراہیم و موسیٰ اگر آدمی کو بار بار قطروں کی شکایت ہے تو وہ نیچے کوئی ایسی چیز باندھ سکتا ہے جس سے اس کے کپڑے بھی خراب نہ ہوں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں مرغی کے پنجے اگر کھائیں تو مجھے مرغی حلال ہے تو اس سب کچھ حلال ہے